ہیلو جی اسلام علیکم ویویرز آپ لوگ کیسے ہیں دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ ساتھ خیلیہ سے ہوں گے جا بھی ہوں گے خوش رہیے آباد رہیے آمین جزاک اللہ میں آج آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ہے شامی کباب لے کر آئی ہوں ریشہ دار شامی کباب تو سو آئیے لیٹس سٹارٹ ناو ہیلو جی ویویرز ہم نے شامی کباب کے لئے یہ ایک بہت قریب چنی کے دار لی ہے اور اس میں میں یہ ایک بولنے اس کا پیس ہے ایک چکن کا پورا پیس ٹھیک ہے یہ شامل کر دیتی ہوں ایک بڑا سائز کو جو ہے میں پاس آلو ہے اسے میں بارک اس میں موٹو موٹ ٹکڑے کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دوں ٹھیک ہے سو ویورز ہم اس کو فلیو آن کر دیں گے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اور اس میں میں نے یہ لیا ہے ایک ثابت گول والی لال مرچیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ہوں گی دس بارہ لے لیجیے ٹھیک ہے اور یہ بھی آفنل ہے اگر آپ اپنے ٹیسٹ یا اکورڈنگ آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ آلو ہے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایک بڑا آلو ہے اگر بڑا ہے تو آپ ایک لیلیں ٹھیک ہے اور اگر چھوٹے ہیں تو آپ دولے سکتے ہیں اور اس میں آلو کا ایک فلیور ڈھولا چاہتا ہے تو اس نے ہم نے اس کو یوز کیا ہے اور ٹھیک ہے یہ میں سارے اس میں آٹ کر دوں گی اور اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے لسن ادرک کا پیسٹ جائے گا بسم اللہ رخمانے رہے ہیں وارنہ ٹو ٹیبل سپون اس میں لسن ادرک چلا گیا ٹھیک ہے سو جناب اب ہم نے اس کے اندر پانی شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے اتنا کہ آپ کو بتاؤں بس یہ ڈوب جائے ٹھیک ہے نا اس کے اوپر پانی کے اوپر نہ آئی چیزیں ٹھیک ہے اب ہم آیاتے ہیں اپنے ڈرائے مسالوں کی طرف سو ڈرائے مسالیں کچھ اس طرح ہیں میں آپ کو مینشن کر دیتی ہوں یہ ہے میں پاس سابو دھنیا ٹھیک ہے دو بڑے سپون بھر کر اور اگر آپ لوگ کو زیادہ اچھا لگتا ہے صحیح منہ آپ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے میں پاس افیز زیرہ ڈیر ٹیبل سپون ٹھیک ہے نمک ہزوزائی کا میں نے ادھر بن ٹیبل سپون بھر کے لیا ہے اور ہلدی پاورڈر لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ تمام جو ڈرائے مسالیں ہیں میں اس میں شامل کر دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ٹھیک ہے اور میرے پاس ہے یہ اور اس میں میں ایک ادھر ٹیماتر شامل کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور میرے پاس ایک انچ کا ادھرک کا ٹکڑا تھا تو میں نے اس کی اس طرح سے سلائس کر کے اس میں شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اور اب ہم اس کو کور کر دیں گے گلنے تک کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اب ہم مسالوں کو چکن، آلو، ڈال، سب گل جائی تو پھر ہم اس کو ہاتھ سے کوٹ لیں ٹھیک ہے ہم نے اس کا پانی اچھی طرح سے سو کر دیا تھا ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے میزہ آیا اور اب ہم اس کو کورنے کی مدد سے اچھ طرح سے ہاتھ سے ٹھیک کر اور اس کے لیے انڈے کی ہمیں ٹکییں بنا دیں گے ٹھیک ہے اس میں ایڈ یوز کیا جائے تو ویسی آپ اس کو ایزلی فرائے کر سکتے ہیں اس کو ون منت یوز کر سکتے ہیں آلام سے کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر یا بیک میں آپ اس کو رکھ دیں فلیس فروزن کر لیں اور اس کو آپ آسانی یوز کر سکتے ہیں اس کا ضرور فیڈ بیک دیجئے گا اور بتائیے گا کیسے لگے آپ کو یہ مزدار ریشدار شان کباب اور پلیس ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی